اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی ڈر نہیں اگلے مقدمے کبھی میرے بھو میرے ساتھ کھڑے اور جو مرضی کیس ہوتا رہا ہنگل کر لیں امران ہاں سنم کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پیغام دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ اسنا زور دا وجستی ظلم سے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہی کھڑے تھے سنم چودہ مینہ بعد بھی کھڑے ہیں سنم جیل سے نکلی جس اس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جوید کو پرانے پیٹن کے مطابق ارشت نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں بھاگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمے کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمات کا سامنا کیا ہے کتائی طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ایک بستل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جمع مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے زیادہ وٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخی واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی معزز طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں نئے بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بینیں بیٹیاں و بیوی ہیں برائے مربانی دکٹر آلیا حمزہ دکٹر یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جوید کی طرح فل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آج بہت زیادہ تفصیلا سنم جوید سے سوال جواب مت کیجئے گا چند ایک سوال کر لیں اس کے بعد سنیں اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی درنی اگلے مقدمے کبھی میرے اڑو میرے ساتھ کھڑے اور جگہ آئے ہیں جو مرضی کیس ہوتا رہا ہے چلو چلو یار سنم جوید سے فیصلہ آیا تھا اور آج یہ فیصلہ آیا ہے سنم جوید کوٹی سنم کچھ کہیں گی آپ سنم کیا کہیں گی جو دیکھنے والوں کے پیغام دے دیں آپ دیکھیں آپ اسنا جوڑ دوستی ظلم سے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہیں کھڑے تھے جہاں چودہ مینے بعد بھی کھڑے بہت ہم پہلے بھی وہیں کھڑے بہت شکریہ جی سنم جوید آپ رہا ہو کر یہاں سے نیکل چکی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید اب یہاں سے چلی گئی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید ایک لمبی عرصے کے بعد رہا ہو چکی